بسم اللہ الرحمن الرحیم محدود لا محدود اس نبی احمد مختار پہ کہ جن کے آنے سے فلق توحید نے جنبچ لی وہ نکالنے والے ہیں بنین و انسان کو کفر سے شرک سے ظلم سے اور دینے والے ہیں دائمی زندگی بیاد سلام اس مرشد کامل پر جس نے دل کی بہنگم سی دھڑکن کو اللہو کے نور سے روشناز کن اس کی نظر کے حسار میں جو بھی آیا وہ کتنا بڑا دنیا والا ہی کیوں نہ ہوا لیکن جب اس کی نظر کے حسار میں آیا تو اللہ والا بنا کر وہاں سے اسے رخصت کیا برادران محترم عرصہ مبارک کی یہ اراد کی محفل اب وقت دعا کے ساتھ اختتام وزیر ہوگی میرے دوستو آپ سب کافی دیر سے اس محفل میں شریک ہیں خلیفہ عاشق حسین گجر ہمارے رائے وفا کے دوستوں میں سے موجود ہیں آز صاحب نے جب حکم فرمایا کہ بچہ وہاں پہ محفل کر تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا بس آپ نے کام شروع کر دیا نظر کی عظمتیں یہ ہیں کہ جب کسی اللہ والے کی نظر کسی دنیا والے انسان کے اوپر پڑ جاتی ہے تو وہ اس کے تمام عیوب کو نکال کر اس میں معرفتِ الٰہی کا سمندر و ڈیل کر اس سے رخصت کرتا انہی پاکانِ امت میں اولیاءِ کاملین کی جماعت میں خواجگانِ موڑا شریف آلہ حضرت خواجہِ خواجگان خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑوی آپ اولیاءِ کاملین کی جماعت میں چمکتا ہوا ایک ستارہ جس کے نور سے نیریان شریف گمگول شریف سالک آواز شریف ویڑ شریف اگر نام لے نہ شروع کر ان سارے سات سو خلفاء جن کے آگے ابھی نظام چال رہے ہیں وہ اگر کسی کے نظر کے مارے ہوئے ہیں تو خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑوی کی نظر آپ ایک دفعہ دربار اعلیاء کہیں ہیں شریف ہمارے جو مرشد پاک ہیں ان کے پاس آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو ہو رہی تھی باقی خلفاء بھی سب موجود تھے ہمارے مرشد پاک بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا آپ کے قریب جب پہنچے تو مرشد پاک اٹھ کے کھڑے ہو کے انہیں ان کے ساتھ مسافہ کیا اور ہاتھ چومیں ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کر انہیں الودا کہا تو وہ تھوڑا سا آگے گئے جب تو باقی خلفاء نے پوچھا دور یہ کون شخص تھے جن کو آپ ملے اور آپ نے ان کے آتھوں پہ پیار بھی عطا فرمایا تو آپ مسکرائے اور کہا یہ خواجہ خضر علیہ السلام سب جتنے خلفاء تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ سارے بھاگ کے خواجہ خضر علیہ السلام کی طرف بھاگ حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑی نے آپ نے آپ کے پاؤں کو لے کر زور سے پکڑ لیا ہے دور سے پکڑ لیا ہے جب سب خلفاء واپس آئے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا بچوں کدھر گئے تھے انہیں کہا حضور ہم خواجہ خضر علیہ السلام کو ملنے گئے تھے کہا ملے کہا نہیں ملے آپ نے باوا قاسم سے پوچھا آیا قاسم تو کیوں نہیں گیا آپ نے کہا میرا خواجہ خضر میرے سامنے بیٹھا بس اتنی بات تھی حضرت خواجہ نے اپنا جوا مبارک اتارا اور خواجہ قاسم کو پینا دیا اور دستار اتاری دن کی روشنی انسان نہیں داکل ہوتا وہاں پہ جا کے آپ نے ایسے اپنے قدم رکھ رکھنے کے بعد آپ نے کہا یا اللہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آرہا میرے مرشد کا حکم تھا میں یہاں پہ آیا ہوں یہ جگہ سگندی پڑی ہے اس کو مڑا شی بنانا تیرہ کا بس اتنی بات کہی وہاں کے نمبردار شریف صاحب سات دن تک آپ کا لنگر جو بھی کھانا تھا وہ دن کو آتے دے جاتے اور پھر دیکھتے کہ یہ باوا زندہ ہے ابھی پھر دوسرے دن آتے جو بھی لنگر تھا دے کے واپس جاتے سات دن کے بعد باوا جی قاسم نے کہا ہے نمبردار صاحب سات دن تک آپ نے مجھے لنگر دیا ہے اب ستر سال تک باوا قاسم آپ کو اپنا لنگر دے رہا ہے میرے دوستو پھر اس کے بعد حضرت خواجہ پیر محمد زائد خان صاحب آپ نے اس دربار میں جس میں حضرت خواجہ قاسم صادق موڑی انیسی سال لوگوں کو ہدایت کا نور عطا فرمایا وہاں پر بیٹھ کر پچاس سال تک پہلے چالیس سال لنگر تقسیم کیا پھر پچاس سال آپ نے وہاں بیٹھ کر لوگوں کو وہ ہدایت وہ نور عطا کیا کہ آج جس جگہ پہ حضرت خواجہ پیر محمد زائد خان صاحب کا مرید نظر آ جائے وہ اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے یہ زائدی نظر رہا ہے آج جس دور سے ہم گدر رہے ہیں ظلم بربریت صفاقی وحشت ترندگی اس طریقہ سے اس معاشرے میں رچ بس گئی ہے نائنصافی جوٹ غیبت لالج نے انسان کے دماغ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے پوری کائنات اب لوٹنا چاہتی ہے امن کی طرف پوری کائنات اب یہ چاہتی ہے کہ اس زمین پر بسنے والوں کو سچائی ملے انصاف ملے ان کے اندر سے قدورتیں دور ہوں وہ سچائی کی علمبردار ہو لیکن جب ساری کائنات تھا کھار کر بیٹھ گئی تو اسے صرف ایک دروازہ نظر آیا ہے اسے صرف ایک سلسلہ نظر آیا ہے کہ اگر امن چاہتے ہو اگر محبتیں چاہتے ہو اگر پڑوسیوں کے حقوق چاہتے ہو اگر اس کائنات میں انصاف چاہتے ہو اور ایک ہی صرف میں سب کو ایک جیسا دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ علیاء کاملین کے دامن کے ساتھ لکھٹ جاؤ اس لیے کہ واحد وہ جماعت ہے جس کے پاس ہر رنگ ہر نسل ہر قوم ہر قبیلے کا شخص آ کر قسم فیض حاصل کر کر وہاں سے رخزت ہو اس لیے پیر کا کام زبان کی سچائی ہے وہ جب گفتگو کرے تو سچ بولے غیبت نہ کرے کسی دوسرے کے سلسلے کے ساتھ اپنے سلسلے کو برتر نہ سمجھے میرے دوستو یاد رکھو صرف نظر کی پہچھان کے ساتھ اور زبان کی سچائی کے ساتھ آج تبدیلی کا ہر طرف ایک ڈھنکہ باجرہ آئے تبدیلی کوٹھیوں سے کاروں سے مالات سے نہیں آتا شکلیں بھی محمد کی ہوں نقلیں بھی محمد کی سرِ محشر اٹھیں تو پہچانی جائیں یہ ہیں فوج محمد میرے دوستو نماز پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا زبان کی سچائی رب انسان کے بہت قریب آ چکا ہے حالات انسان کو مجبور کر رہے ہیں حرام کھانے کی طرف اور جس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا نماز قائم کر لی سچائی زبان اس کی سچائی سے ہم آنگ ہو گئی تو ولایت سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہش مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھ میرے دوستو مسیبت تو یہ آ پڑی ہے کہ پیروں کو اب ہم ان کے ساتھ چلتے ہوئے باڈی گارڈوں سے پہچانتے ہیں یہ اس کے ساتھ پانچ ڈالے آ رہے ہیں یا چھے ڈالے آ رہے ہیں اس کے ساتھ جب ہماری زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے مجھے ایک صاحب نے کہا جی آپ اپنے ساتھ گارڈ میں نے کہا میرا سب سے بڑا گارڈ میرا رب خود موجود ہے اس نے میری فاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے جو سانس میری زمین پر ہے وہ رب تعالیٰ نے امانت رکھی ہوئی ہے اس لیے مجھے کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے ہم فقیر لوگ ہیں ہمارے ہاتھ میں تسبیح اور زبان سچائی کی علم بردار اس لیے دوستو یاد رکھو زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب انسان نے رب کی طرف واپس پلٹنا اس سے پہلے آپ نے اردگرد کے محول پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے پڑوسیوں پہ رحم کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیں چاہے وہ کچھ بھی کریں ان کو معاف کر کے ان کے ساتھ محبتیں بانٹنی اس لیے کہ اب ہم پہ ڈیوٹیز آگئی ہم نے اس معاشرے میں محبتوں کے پھول محبتوں کے گلشن امن کی سلسلوں کو اس معاشرے میں نافذ کرنا ہے اس لیے غصے کو قابو کرتے ہوئے جب کوئی غصے والی بات کرے آپ نے مسکرا کر اس کو جواب دیں سب سے بڑا صدقہ چہرے کی مسکرات ہے برادران محترم اس لیے اولیاء کاملین نے اگر درست دیا ہے تو محبتوں کا درست دیا ہے اولیاء کاملین نے اگر راستہ دکھایا ہے تو سچ کا راستہ دکھایا ہے چاہے کتنی بڑی صعوبتیں کتنی بڑی مشکلیں کیوں نہ آئی ہوں اولیاء کاملین کے چہروں سے نہ کبھی اضطراب نظر آیا ہے نہ انہیں کسی نے کبھی گمگین دیکھا رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس خاندان میں ہمارا بہت پیارا دوست یہاں پہ بھی دوئی میں بھی اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے سامنے ہے میری مراد میرا پیارا بچہ خلیل وہ کچھ علیل ہے اس کے لئے آج سب دعا کریں رب تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے کبیر صاحب آفیس صاحب جتنے اطرات باقی ہیں باقی ہیں وہ اس گھر کے لئے دعا کریں خلیفہ صاحب ان کا گھر جو ہے وہ صدا اسی طرح یہ اور اس کی محفل صدا منعقد ہوتی رہے اور یہاں سے محبتیں تقسیم ہوتی رہیں رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ آپ کو نورانی رکھے نورانی جماعت کے ساتھ رکھے اور یہاں سے آپ آج پرنور ہو کر واپس جاؤ میری ماں بہنیں بیٹیاں جو اس دعا میں شریک ہیں رب تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے دوبئی سے اس وقت سب کی نظریں اس دعا پر لگی ہوئی ہیں رب تعالیٰ ان کی جو مشکلات ہیں رب تعالیٰ وہ دور فرمائے فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ